بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں میرے بارے میں جو مرضی کریں گے جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں یعنی مجنون اور کلندر نہیں ہو جاتے وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیریزن کر لیں گے مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی مجھے خوشی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جائیں میں ڈسکس ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا لوگ بیٹھ جائیں گے یہ مشہور اینکر پرسن ہے عمران خان ایک تمہارے پرائیم نیسٹر صاحب ہے نا ایک پرائیم نیسٹر صاحب کے بڑے چہیتے قسم کے اینکر ہیں جو ان کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں بعض وقت ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت آف دا وی بھی جا کے عمران خان وہ آج کل جینن پہ آ رہے ہیں نا تو انہوں نے مجھے فون پہ خود کہا اور مجھے کہ علی بھئی آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کرنا ہے کہ مجھے آپ کا تعرف نیگٹیو کروایا گیا تھا پہلی دفعہ یہ بڑا گمراہ ہے دیکھو جی وہ غریب باتیں کرتا ہے اور کہتے ہیں میں یقین کریں آپ کو سننے سے پہلے نمازی بھی کوئی نہیں تھا قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے جو لوگ میڈیا سے وابست ہیں ان میں کہتے ہیں میں نے جب وہ کلپ سنا تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں میں ان کی پوری ویڈیوز خود دیکھتا ہوں کرتے کرتے کہتے ہیں میں روزانہ اتنا قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں میری وائف بھی سنتی ہے میری وائف جو ہے وہ بھی پہلے بابوں کی ماننے والی تھی لیکن میں لانگ ڈرائیب پہ جاتا تھا آپ کی لگا دیتا میں بابوں کے بارے میں کرتے 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 اب وہ بھی چیزیں جب سنتی ہیں دوسروں نے کہتے ہیں یہ کہانی ہے تو کہتے ہیں آپ کو تو میرے پر اتنا عسان ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ماشاء اللہ اور پھر کہتے ہیں میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں قرآن بقائدگی سے ترجمے سے پڑھتا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہمیں جو دین بتایا گیا تھا یہ اور ہے کتابوں کا دین اور ہے تو اللہ کے فضل سے نیگٹیو پروپے گھنڈے کا فائدہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ہمارے کیسے میں اس سے بھی اگلا ورجن ہے نام تو نہ کرنے کی ضرورت نہیں نام تو پہلے ہی ہیں ہم چاہتے ہیں اس بدنامی کے لیے سے لوگوں کو پتا چلے کہ یار ایک بندہ ہے اتنا موں کھول کے نہیں اتنا موں کھول کے کہتا ہے کہ بابیت شاہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں تو پھر وہ دیکھی یار اتنے کونفیڈنس سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے تو ان کو پتا چل جائے گا سچائی کے صلاحات و محمد و عالی محمد